بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آج ہم سی ایس ایس کے مطالق گائیڈ لائنز پہ ایک ٹوٹیوریل کے ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو ایس پیرنٹس سی ایس ایس کے مطمئنی ہوتے ہیں خواہش مند ہوتے ہیں ان کو کافی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں جو کوئسٹن ان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں اور جب تک آپ کے مائنڈ میں کوئسٹنز ہوتے ہیں آپ پرابر اس کی تیاری سٹارٹ نہیں کر پاتے تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ کئی سارے ایس پیرنٹس صرف اور صرف انفرمیشن لینے کے لیے کہ مجھے سبجیکٹس کون سے سیلیکٹ کرنا چاہیے ہیں آپشنل کون سے میری ایج کا کیا فیکٹر ہے مجھے کتنے چانس اویل کر سکتا ہوں تیاری کیسے کر سکتا ہوں اس کے لیے مجھے اپروچ کون سے چاہیے بکس کون سے چاہیے ریکمینڈڈ بکس کون سے کس سبجیکٹس کے لیے چاہیے تو یہ اس طرح کی کیوریز ہوتی ہیں جو اینڈ تک اگر کسی کوئی پرابر گائیڈ لائن مویسر نہیں ہوتی ہر کوئی بڑے سٹی میں نہیں رہ رہا ہوتا کچھ ایسے ہوتے ہیں ریموٹ ایریاز میں رہ رہتے ہیں اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باکستان کے ہر سٹی میں نیٹ ہے انٹرنیٹ کے ساولت موجود ہے یہ ہو سکتا ہے کہیں پہ کم سپیڈ ہو کہیں پہ زیادہ ہو لیکن انٹرنیٹ کی فسیلیٹی اویلیبل ہے تو اس طرح کی انفرمیشن جب اس کو ایزیلی اویلیبل ہوں گی تو وہ ایک اچھے طریقے سے تیاری سٹارٹ کر سکتا ہے ایک ایسپیرنٹ اور دوسرے نمبر پہ کئی سارے ایسپیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں تھوڑا سا فیر رہتا ہے کہ میں سی ایسے نہیں کر سکتا تو اس پہ بھی ہم ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ایک سیمپل گریجوئیٹ بندہ جو ہے اس کو کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے اور اگر کوئی اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے جس نے ماسٹر کیا ہے ایمفل پی ایڈی کی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی سی ایس ایس اچھا ہے یا نہیں ہے تو اس طرح کی ساری جو انفرمیشن جو ایک عام جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ایسپیرنٹ ہوتا ہے جاؤ کا خواہش ماند ہوتا ہے اس کے مائن میں جتنے کوششن ہوتے ہیں ان کا سارا انسر جو ہے وان بائی وان ہم ہر جو نیا آنے والا سیشنوں کا اس میں کوئی نہ کوئی نئی جو چیز ہوگی کامن کوششن کے انسر دے رہے ہوں گے تو ایک چیز یہاں پہ میں کلیر کرتا چلوں کہ سی ایس ایس کو بڑی بات نہیں ہے ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم سی ایس ایس کو جو فیل ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ کابل نہیں ہوتے سی ایس ایس کر نہیں سکتے مطلب ہی ہوتا ہے کہ ان کو اپنی ویکنیس سٹینس کا پتہ نہیں ہوتا اور سم ٹائم ان کو پرپر گائیڈ لائن نہیں ہوتی اور سم ٹائم ان کو پرپر جو ہے وہ کوئی ایک ٹیوٹر نہیں مل رہا ہوتا تو یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں ہم آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے کہ ہم سی ایس ایس دوہ ہزار اکیس کا بھی سیشن سٹارٹ ہمارا ہو بھی چکا ہے اور اگر آپ کو سی ایس ایس کی پرپر تیاری کرنی ہے تو آپ اس کو ایس ای ڈگری لیں جس طرح سے آپ نے گریجویشن یا انٹر میں تھارولی سیلیبس کو پڑھا تھا ایک ایک چیز کو کور کیا تھا اگر اب بھی سی ایس ایس کو اس طرح سے کوئی اسپینٹ کرتا ہے بھلے وہ گریجویٹ ہے بھلے وہ ماسٹر ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے تو ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ہر ایس پینٹ کا بیکگراؤنڈ کیا ہے اگر سیمپل گریجویٹ ہے تو اس کی انگلیش ویک ہے یا سٹرانگ ہے اگر ویک ہے تو اس کو اپنے ویک ایڈیا پہ بھی ورکنگ کرنا پڑے گی تو اس طرح کے جو ہمارے کوششنز ہوں گے ان کا ہم جو آنے والے سیشن میں جواب دیں گے جو اپشنل سبجیکٹس ہیں ان کے لیے کونسی ریکیمنڈ بوکس ہیں اور ان کو کیسے کور کیا جائے اور آپ رائٹنگ سکل کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں آپ انگلیش کو کیسے سٹرانگ کر سکتے ہیں اور ساری ٹپس این ٹرکس ہم بتاتے رہیں گے کہ آپ جو ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں سی ایس ایس کے ان میں جو آپ کے مارکس ہوتے ہیں وہ کلیدی رول ادا کرتے ہیں کسی بھی ایس پیرنٹ کی سکسیس کے لیے کیونکہ انٹرویو میں بھی جو آپ کے مارکس ہوتے ہیں بڑا میٹر کرتے ہیں تو جتنے آپ کے اچھے مارکس ہوں گے اتنا ہی آپ کے سکسیس کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے تو سی لے بس جب ڈیفائن ہوتا ہے تو اس کو کور کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جو سستی ہوتی ہے وہ بندے کو لے جاتی ہے ایک پورا سال لگائے تین مہینے بھی تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے سٹڈی میں آپ کی تھارولی ورکنگ کی ہوئی ہے آپ ہر چیز کو یہ کنچپچولی لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو سی ایس ایس ڈسٹینس لرننگ جو ہم پروائیڈ کرتے ہیں آن لائن www.howardacademy.com اور ہمارا ورساب نمبر بھی ہے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اس طرح کا question ہو ہم tutorial جو سی ایس ایس کے مطلق guidelines ہیں آپ گھر بیٹھے اس کو آسانے سے تیاری کر سکتے ہیں ہم اس طرح کا مائنڈ میں لے کے چلیں گے کہ آپ کو کہیں نہ جانا پڑے اور آپ گھر میں بیٹھ کے صرف books لیں یا پھر ہمارے online session کو اگر جان کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اور easy ہو جاگا کیونکہ ایک student کے پاس اترنا time نہیں ہوتا کہ وہ research کرے اور questions کے جو queries ہیں ان کو meet کرے اور کوئی query اسی وقت query رہتی ہے جب تک اس کا proper answer نہیں ہوتا یا proper solution نہیں آتا تو query جو آتی ہے وہ ultimately آپ کے concept کو week کرتی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہم تھارولی جو syllabus provide بہت آسان چیز ہوتی ہے online آپ lectures کو access کر لیتے ہیں اور اس سے time کوئی limit نہیں ہوتی کہ آپ کسی بھی time جو job کرنے والے ہیں four time student ہیں house wife females mills ہوتی ہیں جن کے past time کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا تو یہ session بہترین ہوتا ہے تو books جو ہوتی ہیں ان کو proper بہت concentration کے ساتھ ہی آپ پہ کر پاتے ہیں جب کہ lecture chr ہوتا ہے وہ ڈیٹیل ہوتا ہے ایک دفعہ آپ سن لیتے ہیں تو ساری چیز پہ گریپ ہو جاتی ہے جب پھر آپ book کو تھارو لی پڑھتے ہیں تو وہ بھائی بھائی سیشن بھی ڈیٹیل بھائی اور ہم کوشش کریں کہ جو ہماری recommended books ہوں گے ہم جو پڑھا رہے ہوں گے ان کو PDF فارم میں بھی ویب سائٹ پہ available کریں تاکہ سٹوڈنٹ کے جو دیادہ expenditure وہ اس سے وہ بچ سکیں تو آج کا سیشن اتنا نیکس سیشن میں جو ہم کامن قسم کے questions ہوں جتنی کیوریز ہوتی ہیں جتنے کامن چیزیں ہیں جو لرن کرنا ایک aspirant کے لیے لازمی ہے جس جو ایک goal جس سیٹ کی ہوتی ہے اس کو ایزیلی اچیو کر سکے تو goal سیٹ کرنا آپ نے ہے اور راستہ میسر کرنا way to success آپ کامیابی کی طرف راستہ لے کے جانا ہی ہمارا مقصد ہے اس لئے ہم نے اپنے فورم کا نام way to success رکھ ہے دعا مجید رکھئے خدا حافظ